میراج کے بارے میں ایک اہم بات یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مکہ مکرمہ زمین فرش سے عرش معلہ تک لے کر گئے ہیں عرش پہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جللہ مجدو کا دیدار فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الخصائص القبرہ میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عزا وجل کہ میں نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے نمبر دو الخصائص القبرہ میں عد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرأیت نور العزم میں نے نور عزم کو دیکھا ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے نمبر تین حضرت حسن فرمایا کرتے تھے اور قسم اٹھا کر کہ حضرت حسن قسم اٹھا کر فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے اور تین مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے انہیں فرمایا نعم دیکھا ہے الجامل احکام القرآن کے اندر یہ وجود ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ان سے تو حضرت اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنا حضرت امام احمد بن حمد تو فرماتے ہیں انا قول بی حدیث ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا موقف میں اختیار کرتا ہوں انہی کے الفاظ میں استدلال پکڑتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور دیکھا بھی کیسے فرمائے بِعِنِ ہی رَآہُ رَآہُ دو مرتبہ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے اللہ پاک کو دیکھا ہے دیکھا ہے اور جب یہ جملہ کہا کہتے یہ جملہ کہنے کے ساتھ حضرت ابن عباس حضرت حسن جب یہ جملہ فرمائے احمد نے تو ایسے لگا جیسے انسان کا سانس بند ہو جاتا ہے اب ظاہر ایک ہمارا معاملہ ہے ایک حضرت انعقابر کا معاملہ ہے تو ان کے سامنے جو استحزار اللہ رب العزت کی ذات کا ہے وہ ہمارے سامنے بہت کم ہے جیسے حدیث ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن ابو حریرہ جب حضرت صدیق اکبر عزیرل کبھی حدیث بیان فرماتے تو ان کی حدیث بیان کرنے کا ذوق بلکل مختلف ہوتا اس قدر خشیت ان پر تاری ہو جاتی تھی کہ بسوقات گرنے کے قریب ہوتے خوف کی وجہ سے امام احمد بن حمبر عظمت الہیہ جب چھاگی تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ کا سانس بند ہونے لگے پہلا آپ نے دو بر فرمایا اللہ پاک کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کے ساتھ رآہو رآہو دیکھا ہے دیکھا ہے اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ الجامل احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں زہب الشیخ ابو الحسن الاشاری و جماعتم من صحابہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ببسرہ و عین رأسہ و قال انس و ابن عباس و اکرمہ و ربی والحسن بہت سارے حضرات کا نام لے کر کہا جن حضرات کا موقع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پہ موجود آنکھ سے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا ہے ہم نے تو یہ پیش کیے اپنے اصلاف کے اور صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث صحابہ کے قوال اور آئیمہ کی عراء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جو حضرات اس بات کے قائل نہیں اور انکار کرتے ہیں ان کی سب سے مضبوط دلیلیں دو ہیں ایک دلیل قرآن کریم سے ہے یہ قرآن کریم سورة الانعام آیت نمبر ایک سو تین میں ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارَ بَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ کہ آنکھیں اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے اللہ رب العزت آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں اللہ رب العزت باریک بین ہیں اور باخبر ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ادراک اپنی آنکھ سے ممکن نہیں ہے اس کا بہترین جواب جو ہے حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیرِ کبیر میں دیا ہے امام راضی رحمت اللہ فرماتے ہیں ارویت کی دو قسمیں ہیں ایک ارویت مال احاطہ ایک ارویت لا مال احاطہ مال احاطہ اور لا مال احاطہ کا مطلب یہ ہے مرعی جسے ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں دو قسم کی ہیں ایک مرعی جس کو دیکھا جائے وہ ہے کہ جس کی حد بھی ہو جس کی انتہا بھی ہو اور ایک وہ جس کو دیکھا جائے اس کی حد بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو اگر کسی کی حد اور انتہا موجود ہو جب اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھنا مال احاطہ ہوگا ہم اس کے اطراف اس کے جوانے اس کے پہلو اس کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں اسی کہتا ہے احاطہ مثال کے طور پر ہمارے پاس موبائل موجود ہے اب اس کی حد ہے نا جب اس کو دیکھیں گے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں اب اس رویت نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اسی کہتا ہے رویت مال احاطہ اور اگر چیز ایسی ہو جس کو دیکھنا ہے اس کی حد اور انتہا نہیں ہے اس کی جوانب نہیں ہے اس کی کوئی انتہا نہیں تو اس کی رویت تو ہوگی لیکن احاطہ نہیں ہوگا اس لئے فرماتے ہیں رویت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے رویت مال احاطہ اور ایک ہے رویت لا مال احاطہ جو رویت مال احاطہ ہو کہ جس میں اطراف جوانب اور ہر پہلو کو دیکھا جا سکے اس رویت کا نام ہے ادراک اور وہ رویت جس میں تمام جوانب اور پہلو کا احاطہ نہ ہو سکتا ہو ارویت لا مال احاطہ اسے صرف ارویت کہتے ہیں اسے ادراک نہیں کہتے قرآن کریم نے رویت باری اللہ کو دیکھنے کی نفی نہیں کی بلکہ اس دیکھنے کی نفی کی ہے جس کے اندر احاطہ ہو جسے ادراک کہتے ہیں لا تدرکو الابساط کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی یعنی ایسا نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ کے جوانے پہلو اور تمام اطراف سے دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھا ہے ایسا آنکھ نہیں ممکن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا یہ ادراک والا دیکھنا نہیں تھا کہ جس کو مال احاطہ گئے بلکہ آپ کا دیکھنا لا مال احاطہ تھا جو ادراک کے درجے میں نہیں تھا حضرت امام راضی رحمت اللہ نے جو گفتگو کی ہے میں صرف طلبہ کے لئے کہتے ہیں تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیں امام راضی فرماتے ہیں رویت ایک جنس ہے اس کی دو نو ہیں ایک نو ہے رویت مال احاطہ یہ کہہ رویت لا مال احاطہ تو رویت مال احاطہ گنام ادراک ہے تو ایک نو کی نفی کرنے سے دوسری نو کی نفی نہیں ہوتی ایک نو کی نفی کرنے سے دوسری نو کی نفی نہیں ہوتی جنس کی نفی نہیں کی رویت کی نفی نہیں ہے بلکہ رویت کے ایک فرد ایک نو کی نفی کی ہے تو ایک نو کی نفی کرنے سے نہ جنس کی نفی ہوتی ہے نہ ہی دوسری نو کی نفی ہوتی ہے یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی علمی انداز میں بات فرمائی ہے نمبر دو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کو دیکھنے کے قائل نہیں رویت کا انکار کرتے ہیں ان کی دلیل ام المومنین امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں موجود ہے امی عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے من زعام ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے بہتان باندھا ہے الزام لگایا ہے جوڑ بولا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں امی عیشہ زیادہ تمہارے پاس علم ہے اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ رویت کی دو قسمیں ہم نے بتائی ہیں ایک رویت مال احاطہ ایک رویت لا مال احاطہ امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نفی فرما رہی ہے وہ رویت مال احاطہ کی نفی فرما رہی ہے رویت لا مال احاطہ کی نفی نہیں فرما رہی وہ اس رویت کی نفی کرتے ہیں جس میں اللہ کا ادراک کیا جا سکے اس رویت کی نفی نہیں کرتی کہ جس میں رویت ہو لگا ان ادراک نہ ہو اس کو فت الباری میں علامہ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ ان لفظوں میں ذکر فرماتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْإِدْرَاقِ فِي الْآیَتِ الْإِحَاطَ وَزَالِكَ الْا يُنَافِرْ رُعِيَةِ کہ انہوں نے ادراک کی نفی کے ادراک اور امی آشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ رویت نہیں کونسی رویت ادراک والی ہے اور قرآن نے نفی ادراک کی کی ہے مطلق رویت کی نفی نہیں کی تو امی آشہ رضی اللہ تعالیٰ اور منع کر رہی ہے اور قرآن کے لیے میں اس بات اور چیز کا ہے جب نفی اور کی ہو اور اس بات اور کا ہو جس کو تناقض اور تارس کبھی بھی نہیں کہتے یہ آٹھ چیزوں میں اگر تناقض ہو تو پھر اگر ان میں سے ایک کئی فرق پڑھ جو اس کو تناقض کبھی نہیں کہتے تو نفی اور کی ہے اس بات اور کا ہے اس کو تناقض ہرگز نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے